جی اسلام علیکم میں ڈاکٹر ایڈفان فروم الخلیج کلینکس پروسیجر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت ہم لائپو سکشن کر رہے ہیں فروم دے ٹمی ایریا لائپو سکشن میں ہم کوئی بڑے انسیجنس نہیں دیتے کوئی سٹیچز نہیں آتے اس میں ہم بالکل مائنر بٹن ہول کی ہولز بنا کر وہاں سے ویڈ دہ ہیلپ آف دیز ٹروکارز اور فیٹ کو پہلے بریک کرتے ہیں پھر اس کو ایکسٹریک کرتے ہیں فیٹ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد پرٹیکلرلی اگر ہم اس کیس کی بات کریں تو ان پیشنٹ میں ہم یہاں ٹمی سے جو فیٹ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں بیسکلی اس کو ہم نے یوٹلائز کرنا ہے ان کے فیس میں اور یہ جو فیٹ ہے یہ ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد اس کو ہم جو ہے بالکل ریفائن کر کے تھن کر کے with this procedure جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پھر ہم ان کے فیس میں انجیکٹ کریں گے as a filler اور پھر جو بھی فیس کے contour میں کمی ہے ان کے وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو as a fat graft ہم use کرتے ہیں یہی fat grafting ہم body کے دوسرے parts میں بھی کر سکتے ہیں for example اس کو ہم فیٹ کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ کے فیس میں neck میں chest میں thighs میں hips میں اس طرح certain areas میں ہم use کر سکتے ہیں utilize کر سکتے ہیں اس fat کو اور اس process میں ہم جو fat ہے اس کو pure fat کو separate کر رہے ہیں جو blood سے اور tummies and fluid سے تو اس procedure کو ہم fat grafting کہتے ہیں اور fat grafting normally اگر بہت بڑے area کی نہ ہو تو یہ صرف local anesthesia میں بھی کر سکتے ہیں جس میں ہم جہاں سے fat extract کرنا ہوتا ہے وہاں local anesthesia دے کر fat کو remove کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے یہ fat extract ہوتا ہے اور اس fat کو ہم ان areas میں جہاں پہ inject کرنا ہوتا ہے وہاں پر بھی جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہم face میں cheek area میں اس fat کو inject کر رہے ہیں with the help of local anesthesia تو اس میں بہت زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی recovery time down time بہت ہی fast ہوتا ہے جیسے ہی آپ کا procedure ختم ہوتا ہے آپ اپنے واپس جا سکتے ہیں اسی وقت hospital سے discharge ہو سکتے ہیں ایک دو دن کے لیے آپ کو antibiotic اور pain clear medicines لینی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اس میں post surgery بہت زیادہ care بھی نہیں ہوتی تو it's a very sophisticated and nice procedure جرے